بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد عباس ویلوک کے نام سے امید کرتا ہوں کہ دوست اب آپ خیر حافظ سے ہوں گے میں بھی آپ کی دنوں سے الحمدللہ خیر حافظ سے ہوں کل سے جوہنا عبران ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے اس پہ جوہنا گھر کے اوپر شاپا مار کے اسے گرفتار کیا گیا گیا گرفتار کرنا ایک ایسا اسے گرفتار کیا ہے جیسے کوئی ایک گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی سی سی ٹی وی فورٹیج کو اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کسی ایک دہشت گھر کو جوہنا پکڑا جا رہا ہے اور اس کے گھر کے بہر پہ جوہنا بہر سی سی ٹی وی سے دیکھے جا سکتے ہیں کہ اٹھارہاں ڈالے پولیس کے جوہنا ان کے گھر کو گھراؤ کیا اور اسے پکڑا گیا ہے جب اسے پکڑا گیا تو پکڑ کے جانے کے بعد اسے عدالت میں جب پیش کیا گیا اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد اسے عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا گیا جب جج کے سامنے اس نے سوال و جواب اپنے شروع کیے تو جج صاحب کو اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مجھے چپیے نہیں کرا سکتے میں حق اور سچ کی بات کروں گا اور ان لوگوں نے مجھے آٹھ فروری تک چپ رہنکہ کہا تھا تو آپ خود ہی سمجھ دارے ہیں کہ کس گروہ اس نے کس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے کہ کون آٹھ فروری تک جو ہے نا چپ رہنے کا اشارہ کیا ہے اور اس کو آٹھ فروری کے بعد ہی جو بولنے کا ایک ویلوگ اس نے جو بنایا ہے اسی کی جو ہے نا سزا اٹھا رہا ہے اپنی اسے جو ہے نا یہی ایک سزا دی جا رہی ہے ایک بولنے کی کل اس نے ایک اپنے ٹوئٹ میں اور اپنے ویلوگ میں ایک بات کہی تھی جس کی وجہ سے اسے جو ہے نا گرفتر کیا گیا ہے اور ایک سب کو پتا ہے اس کا ایک وزیر اعلیٰ پنجاب جو ایک بنی جا رہی ہے ملکہ جی اس کے لیے اس نے ایک ٹوئٹ کیا تھا جس کی بنا پر اسے جو ہے نا گرفتر کیا گیا ہے اور اس نے واضح کہا ہے اپنے جج کے سامنے اس نے کہا ہے کہ مجھے چپ نہیں کرا سکتے اس نے کہا ہے کہ میری اگر بات ہوتی میری اپنی ذاتی کوئی غلطی ہوتی میری ذاتی کوئی جھگڑا ہوتا تو میں خود ہی اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ لیتا کیونکہ یہ میرے ایک ملک کا مسئلہ ہے میری ایک قوم کا مسئلہ ہے میرے ملک کا مسئلہ ہے میں ملک کے ساتھ اس طرح ہونے نہیں دوں گا چاہے آپ مجھے مار دے مجھے مار دے تو ایک صحیح نہیں تو میں ایسے جو ہے نا بولتا ہی رہوں گا ملک کی خاطر میں کچھ کرنے کیلئے تیار ہوں یہ تھے عمران ریاض کے الفاظ اور عمران ریاض کے والد صاحب کو جو ہے نا اس کو بھی میرے خیال سے انگر اختار کیا گیا ہے اور اس نے بھی جج صاحب کے سامنے اپنی ایک استعداد کی ہے کہ میرے والد صاحب کو جو ہے نا اس کیس کے اندر انوال نہ کیا جائے میں اکیلا ہوں میں اکیلا ہی لڑوں گا اس کیس کو چاہے آپ میرے ساتھ جو کریں لیکن میرے والد صاحب کو جو ایک میرے علاقے کے ایک نامور شخصیات ہیں میرے والد صاحب کو جو ہے نا اس کیس سے تھوڑا دوری رکھا جائے اور دور رکھا جائے اور بالکہ اس کا جو ہے نا اس کیس سے جو ہے نا نام بھی خارج کیا جائے اور آپ جو ہے نا جا کے میرے علاقے سے میرے شہر سے جا کے جج صاحب کو اس نے بتایا کہ میرے شہر سے جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے برے میں کہ میرے والد صاحب کیسے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے نہیں ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میری انکم کون سے کون سے طریقے سے آتی ہے اس نے بتایا کہ میں جہاں پہ بھی میں کام کرتا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں کہ میں اپنی پروف پورے دے کے ہی کام کرتا ہوں تو یہ میرے پروف ہیں اس نے اپنے چینل یوٹیوب کے چینل کے جتنے بھی اس کی انکم ہے اس نے اپنی عدالت کے سامنے پیش کیا اپنی عدالت کے سامنے اس نے رکھا کہ یہ ہیں ذرائع جن کے ذریعے سے میری عامدنی آتی ہے تو اس نے پھر بھی اس نے کہا عدالت کو کہ یہ آپ دیکھ لیں میرا کون سے طریقہ غلط ہے کون سا غلط کام میں جو کر رہا ہوں مجھے ایف ایو بلا لیتی ہے کبھی انٹیکرپشن بلا لیتی ہے کبھی کیا کر لیتی ہیں مجھے ایک حراسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے ملک اور قوم کی خاطر میں ایسے الفاظ بولتا رہوں گا مجھے چپ کوئی نہیں کرا سکتا مجھے آٹھ فروری کا کہا گیا تھا جب تک الیکشن نہیں ہوتے آپ نے چپ رہنا ہے میں چپ رہا ہوں آٹھ فروری تک آٹھ فروری کے بعد ابھی میری زبان کوئی بند نہیں کرا سکتا تو میں ابھی بولنے کیلئے تیار ہوں میں ویلوگ بھی بناوں گا جو کچھ ہو سکا میں کروں گا لیکن عدالت کے سامنے اس نے جو ہے نا بہت سارے راز پہ فاش کیے ہیں لیکن ابھی اس پہ ایک انتقام لیا جا رہا ہے ایک پاکستان کے وزیر اللہ پنجاب کے وزیر اللہ جو ہے نا اس کے خلاف اس نے ایک دو دن پہلے اس نے ٹوئٹ کیا تھا جس کی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا ہے اور اسے دکھانے کے لیے کہ ہم نے اسے گرفتار کیا ہے ابھی بھی دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے کتنی کتنی اور گرفتاریاں ہوتی ہیں اور پاکستان کے اندر کون سا ماحول پیدا ہوگا جب ایک چور مسلط کیا جائے پاکستان پہ تو وہ کیا ہی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں آج کل کے جو بھی جتنی بھی سیاستدان ہیں ان لوگ اسے میری وزارش ہیں کہ کچھ سوچیں اور پاکستان کیا ہی سوچیں اپنی جیبو کا نہ سوچیں پاکستان کے لیے کوئی سوچے گا تو اگلے الیکشن میں بھی آ سکتا ہے جو ملک کے لیے نہیں سوچتا وہ کیا پاکستان کیا ترقی کرے گا ابھی کرزہ ہی لے کے ہم نے پاکستان کو چلانا ہے پاکستان کو کرزہ لے کے جو بھی آئی ایم سے ہم کرزہ لیتے ہیں وہ تو خود ہم جیبیں بھر لیتے ہیں یا تو ہم بحرل ملک جا کے اپنی پراپٹی خرید لیتے ہیں بنگلے خرید لیتے ہیں تو ہم نے پاکستان کے اندر کون سا ترقیاتی کام کرانا ہے یہ پاکستان کو کون سا کہ اس آئی ایم کے کرزے سے جو ہے جان چھڑوانی ہے یہ پاکستان کے اوپر جو ہے ایک غیر قانونی طور پر مسلط کیا گیا ہے جا رہا ہے پاکستان کے پر ایک چوروں کو مسلط کیا جا رہا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی سب کو بتا ہے کہ کون کس کا موسیقی